السلام علیکم میرے عزیزوں و قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے پیارے شہر شیخ اپرا سے اور اس وقت میں موجود ہیرن منار پہ اور میرے ذات ہے میری بیٹی حلیمہ دوستو ہیرن منار ایک بہت خوبصور جگہ ہے شیخ اپرا کے نزدین کی ہے اور میں اس کی تاریخ اس طرح سے نہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے آرچیز یا اس کا آرکیٹیکچر آپ کو دکھاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مانسی راج یا ہنس راج دو نام بتایا جاتے ہیں کہ شہزادہ جہانگیر عرف سلیم عرف شیخو یہاں یہ اس نے تعمیر کروایا تھا اور یہاں وہ شکار گاہ تھی اس کی اور وہ اپنی چہیتی بیگم کے ساتھ یہاں آتا تھا نور جہاں کے ساتھ اور شکار کیا کرتے تھے یہاں وہ رہتا تھا اور اس نے بہت ساری جنگلی حیات پار رکھی تھی اور انہی جنگلی جانوروں کے اندر اس کا یہ پسندیدہ حرن بھی تھا اور دوستو مانسی راج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طبعی موت مراتا ہے ایک تاریخ یہ ہے کہ شہنشاہ جہانگیر شیخو سلیم کے تیر سے غلطی سے وہ مر گیا تھا اور اس کو یہاں زمین میں دبا دیا گیا تھا اور اسی کی یاد میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بنائی گئی دوستو مغلو پر ایک الزام یہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ مغلو نے کیا کہ ماں سوائے مارتے بنانے کے دوستو جہاں مغلو کے دور میں مسجد ہوا کرتی تھی وہاں یونیورسٹی ہوا کرتی تھی مدرسہ ہوا کرتا تھا جہاں تعلیم دی جاتی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ خرچیاں ہم بھی تو کرتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں ہم پانچ مرلے کے مکان سے دس مرلے کے مکان میں بیس مرلے کے مکان میں پانچ کنال کے مکان میں چلے جاتے ہیں اور ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جب ہمارے پاس خوشحالی ہوتی تو ہم پیسے اپنے وہاں لگاتے ہیں تو دراصل مغلو کی جو حکومت تھی یہ بہت ہی امیر حکومت تھی اور بڑے خوشحال تھے ان کے پاس بہت پیسے تھے اور میری بیٹی کوچھ اور یہ شاید میری بات سن کے اور ان کے پاس بہت پیسے تھے تو جہاں حکومتیں ایسی ہوں جو امیر ہوں اور ان کے پاس پیسہ ہو تو وہ اس طرح کی تعمیرات کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے انہوں نے اس طرح کی تعمیرات کی ہیں تو مغلو نے بھی کی تو ان کے ساتھ ہاتھولہ رکھا کریں ان کو معاف کر دیا کریں اگر یہ نہ بناتے تو ہم سہر کرنے کیسے آتے ہیں تو دوستو آپ جب بھی آئیں یہاں ضرور آئیے گا تشریف لائیے گا بہت اچھی بہت خوبصور جگہ ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ یہ ہرن منار ہے یہ میرے پیچھے کم ہے اور یہ وہ سہرگاہ ہے جہاں آپ آ کر سہر کر سکتے ہیں کشتیاں بھی ہیں جس میں آپ سہر کرتے ہیں اور اس طلاب کی سہر کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ آ لائیے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ